بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ بھارت کی سرحد کے اندر آ کر جنگی ایکسرسائز کرنا شروع کر رہا ہے ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ چائنہ کی نظر بھارت کے ائر بیس کی اوپر ہے بھارت کی ائر بیس کی اوپر چائنیز آرمی دھاوا بول سکتی ہے وہ بھی کسی بھی بقت اب چائنہ کی آرمی بھارت سے کتنا دور ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ صرف 36 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا ہے اور چائنیز آرمی لگاتار اپنے اگلے علاقوں کے اندر قدم جمع رہی ہے جس کو دیکھ کر بھارت کے آرمی چیف نے موڈی کو کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ حالات خراب ہو چکے ہیں بارڈر کے اوپر اگر ہم نے چائنہ کے ساتھ معاملات سیٹل نہ کیے تو ہمارا کشمیر بھی جائے گا دلی تک چائنہ لے اڑے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ چائنہ کی جو آرمی ہیں انہوں نے جنگی ایکسسائزز کرنا شروع کر دی ہیں جو کہ بھارت کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں کیا ہیں یہ معاملات چائنہ کون سے ائر بیس کی اوپر حملہ کر کے اس کی اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے سب کچھ آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کا ائر بیس جو بھارت نے لڈاک میں بنایا تھا اس کی بہت زیادہ ہائٹ ہے بھارت نے یہ ائر بیس دولت بے گولڈی کے پاس بنایا اب یہ دولت بے گولڈی تمام تر امپورٹنٹ علاقہ ہے بھارت کے لیے پاکستان کے لیے اور چائنہ کے لیے بھی کیونکہ جس ملک کا دولت بے گولڈی کے اوپر قبضہ ہوگا ٹھیک وہی ملک تمام تر جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ریجنز کو کنٹرول کر پائے گا ناظرین اب دیکھیں بھارت کا دولت بے گولڈی کے اوپر پہلے ہنڈرڈ پرسنٹ قبضہ تھا جو کہ چائنہ نے اب چھڑوا لیا ہے اگر بھارت کا وہ قبضہ اسی طریقے سے رہتا تو کراکرم ہائیوے بلکل دولت بے گولڈی سے کنٹرول ہو سکتی تھی بھارت وہاں پر بیٹھ کر چائنہ کا جو پروجیکت تھا پاکستان چائنہ سی پیک اس کو بھی تباہ کر سکتا تھا کیونکہ شہرہ ایک اور آکرم سے ہی یہ پروجیکٹ آگے اندر جاتا ہے تو دولت بے گولڈی کا جو ائر بیس ہے وہ اس تمام تر کہانی میں اچھا کردار ادا کر سکتا تھا اب چائنہ تو یہ جانتا ہے کہ اگر بھارت کو فری ہینڈ اسی طرح دیے رکھا تو بھارت دولت بے گولڈی کا استعمال کرے گا اور پاکستان اور چائنہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا اس کو برباد کرے گا چائنہ نے بڑی ہی اہم اور سٹریٹیجی کے تحت آہستہ آہستہ اپنے پاؤں آگے بڑھائے اور دولت بے گولڈی کا جو تقریبا سیونٹی پرسنٹ علاقہ ہے وہ چائنہ نے کیپچر کر لیا ہے ناظرین یہ ایک ہی رات میں نہیں ہوا بلکہ چائنہ نے پچھلے دو دھائی سالوں سے لگتار کوششیں کی ہیں تب جا کر سیونٹی پرسنٹ کے قریب معاملات بھارت سے نکال کر چائنہ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہیں اب ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ بھارت جو لگتار چائنہ کو تھریٹ کرتا ہے پاکستان کو تھریٹ کرتا ہے تو دولت بے گولڈی کا ائر بیس اب بھارت کے ہاتھوں سے جا سکتا ہے اور وہ اسی وجہ سے چائنہ نے اپنی جنگی ایکسرسائزز جو ہیں پینگون جیل اور دولت بے گولڈی کی اوپن جو پہلے کسی زمانے میں بھارت کا ہوا کرتا تھا وہاں پر ایکسرسائزز کرنا شروع کرتی ہیں ناظرین اب بھارت والے بہت خوش ہو رہے تھے کہ سردی آگئی ہے چائنہ بھارت کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سردی میں کوئی جنگی ایکسرسائزز نہیں کرتا لیکن چائنہ کی فوج آج بھی بہاڑوں کی اوپر دولت بے گولڈی کے بلکل محاص پر جنگی ایکسرسائزز کیے ہوئے ہیں اور یہ خطرناک جنگی ایکسرسائزز بھارت کے آرمی چیف کے لیے اب گلے کا بھندہ بن سکتی ہیں بھارت کے آرمی چیف نے موڈی کو بتا دیا ہے کہ اگر چائنہ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن اچھے نہ کیے تو چائنہ جو بچا کچھا دولت بے گولڈی کا علاقہ ہے یہ بھی لے جائے گا تو کشمیر بھی جائے گا ہاتھ سے لڈاک بھی جائے گا اور دولت بے گولڈی کا ائر بیس بھی برباد ہو جائے گا تو بھارت کے موڈی کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے سوائے جنگ کے اور جنگ موڈی چائنہ کے ساتھ کسی قسم کے فورڈ نہیں کر سکتا چاہے وہ چھوٹے سکیل پہ ہو یا بڑے سکیل پر اگر بھارت نے چائنہ کے ساتھ جنگ کی تو بھارت کہیں کا نہیں بچے گا کیونکہ چائنہ کے پاس اکنومک پاور بھی ہے چائنہ کے پاس پولیٹیکل پاور اور انٹرنیشنل لاپی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو یہ تھی آج کی پوری خبری سوال